ملنا ہوتا تھا تو اپنی ڈاڑی مبارک میں سر و ماروں تنگی کر کے آتے تھے گردن کہ انہو جید دمیتن فی صفائل فضہ لم بھی گردن سراہی دار لم تعبہ فجلہ موٹے نہیں تھے لم تضربہی سعلہ گنجے نہیں تھے ظاہر الوضاء لباس پرانا پر صاف ستھرا لباس پرانا پر صاف ستھرا ظاہر الوضاء ابلج الوجہ شمکتا شہرہ یہ تلال او وجہہ تلال القمر لیلت البدر چودہی رات کے چاند کی طرح شہرہ شمکتا تھا وسیمن قصیمن وسیمن قصیمن یہ ایک بدو عورت نے آپ کی صفت بیان فرمائی اللہ اکبر کیا کیا لوگ تھے پتہ نہیں کہاں سے الفاظ گھڑ کے لاتے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجرت کا سفر کیا تو ایک عورت امو معبد الخزاعیہ ان کے خیمے میں گئے بھوک لگی پیاس لگی کہ امہ کچھ کھانے کو کہ بیٹا کچھ نہیں یہ ایک بکری ہے اس کا بھی دودھ خوشک ہو چکا کہ ادھر لا اپنے ہاتھ لگایا فن بھر گئے کہ برطن لا سارے برطن بھر دیئے دودھ سے پھر ایک پیالہ بھر کے اب خود پیا ابو وقر کو پلایا اپنے ساتھی کو پلایا تین آدمی تھے جب وہ چلے گئے پیشے خاند آیا دیکھا تو دودھ دودھ کا ہے یہ کہاں سے آ گیا کہ ایک نوجوان آیا تھا یہ کرشمہ دیکھا گیا کہ سفیلی مجھے بات آتا ہے اس نے کیسا تھا تو ابو بولی باہر الوضاء ابلج الوج لم تعبه سجل ولم تذری به سعل وصیم قصیم اذا تکلم علاہ البہا ویذا سکت علاہ الوقار اندر الثلاثا غصن بین غصنین معفود معشود لا عابس ولا مفند اللاقی قصم میرے پاس ان الفاظ کے لئے اس کے برابر وزن کے اردو میں الفاظ کوئی نہیں برابر میں ٹوٹا پھوٹا ترجمہ تو کر دوں گا برابر کے الفاظ کھل نہیں کیا کہا وہ ہو میں تمہیں کیا بتاؤں ابو معبد تو سمکتا چہرہ تھا صاف ستھرہ وجود تھا جب بولتا تھا تو ایک اس پر نور چھا جاتا تھا جب چھپ ہوتا تھا تو اس پر وقار چھا جاتا تھا وسیمن خوبصورت تھا لیکن وسیمن اس خوبصورت کو کہتے ہیں کہ جس کو جتنی دفعہ دیکھو اتنی دفعہ اس کی خوبصی بڑھتی چلی جائے اس کو وسیم کہتے ہیں حسین خوبصورت ایک دفعہ دیکھا اچھا لگا دوبارہ دیکھا اچھا لگا تیسے دفعہ دیکھا تو کوئی ذرا ماند پڑ گیا کوئی ذرا دھیمہ پڑ گیا وسیمن وہ حسین ہوتا ہے جس کو جتنی دفعہ دیکھو اس کا حسن بڑھتا جائے بڑھتا جائے بڑھتا جائے تو کہنے وسیمن میں نے جب بھی دیکھا حسن میں چار چاند نظر آئے میں نے جب بھی دیکھا پہلے سے دوبالہ نظر آیا قسیمن قسیم اسے کہتے ہیں جس کا ہر عزو خوبصورت ہو مثلا ایک آدمی کی آنکھ خوبصورت پر ناک موٹا کسی کا ناک بڑا خوبصورت پر ہونٹ موٹے کسی کا ہونٹ بڑے سطوان پر گال پچھکے کسی کے گال ابر ہوئے پر ماتھا جھکا ہوا تو قسیم اس حسین کو کہتے ہیں جس کے جسم کا ہر عزو الگ الگ حسن و جمال کا پیکر ہو ابھی میں ان الفاظ کا پورا ترجمہ نہیں کر سکا ہوں اس کے مٹھاس میں خود محسوس کر رہا ہوں دیکھیں آپ کو میں وہ تقسیم نہیں کر سکتا قسیم وہ کہنے لگا وہ ویہ ویہ قریش کا نبی ویہ ویہ اور کوئی نہیں ایسا حسین ہو سکتا چل چلیں اسی کے پیچھے دونوں ہاں کے پیچھے مدینہ پہنچے کلمہ پڑ گئے مسلمان ہو گئے بعد متمیسک معتدل الخلق سواء البطن والصدر مضبوط جسم معتدل جسم بدہ ہوا جسم سینہ پیٹ برابر تھا نہ پیشے پیٹ تھا نہ آگے نکل ہوا تھا پیٹ ادھر جا رہا میاں گی ادھر جا رہا یہ نہیں تھا سینہ پیٹ برابر تھا وہ صدی ہے وہ زکاة ادا کریں جن کو زمین دی ہے وہ اس کو عشر ادا کریں یہ اللہ تعالیٰ نے غریب کا حق رکھا ہے اس کو بچانا ایسا ہی ہے جیسے دس من کے دودھ میں ایک کترہ پیشاب ڈال دینا سارا ہی حرام ہوگی دھائی روپے بچا کے یہ کیا کچھ کما لے گا اگر سو میں سے دھائی چلے بھی گئے تو کیا ہو جائے گا لیکن اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ میں دس گنم بڑھا دوں گا اس کی حفاظت کروں گا اگر بیس من میں سے ایک من غریب کو مل گیا تو کیا ہو گیا انیس من سے اپنا گھر بھر لو ایک من غریب کو دے دو بیسوں حصہ عشر نہری زمینیں بارانی زمینوں میں دسوں حصہ دس من پر ایک من اور نہری زمینوں میں بیسوں حصہ بیس من پر ایک من اپنے رشتہ دار غریب ہیں ان کو دو غریب مسکین بیوہ بیٹھی ہیں بیٹھی ہیں جوان شادی کے پیسے نہیں ان کی مدد کرو ایک ایک لاکھ روپیہ شادی کا جوڑے پہ لگا دیتے ہیں مال ابھی میرے سامنے جدہ میں ایک آدم نے سترہ لاکھ کا ہار بیوی کے لئے خریب سترہ لاکھ کیا حساب دے گا اللہ کو جب یہ پیش ہوگا اس قدر ظلم لوگ اپنی ذات کے لئے کتنا لٹا دیتے ہیں بھائیو زکاة کو رواج دو اور سوت سے توبہ کرو کتنا شیطان چال چل گیا کہ سیونگ اکاؤنٹ سوت کو سیونگ کر دے سیونگ بچت سکین بچت سوت بھی کبھی بچت ہوا یا محق اللہ الربا اللہ تک کہہ دا میں سوت کو رگڑ کے کھرچ کے ساف کر دے مٹانے کا نہیں ایسے رگڑا دے کے دھو مانج کے جیسے وہ کا سیونگ اکاؤنٹ سیونگ سوت کو سیونگ کا نام دے کے پاگل بنا دیا لو آ بھائی بھینک میں رکھنا ہے تو سیونگ سے نکال لو اللہ سے لڑکے زندگی کیسے گزرے گی کرنٹ میں رکھو اگر رکھنا ہے ایسی چال باطل چل گیا کہ کھل لم کھلا اللہ رسول کے خلاف اعلان جنگ کو سیونگ کر دیا سیونگ سیونگ تو کچھ تو بھائی ہم اپنی دماغ کے پردے کوئی اپنی اکل کے پردے اٹھائیں کہ ہمیں کیا ہو گیا ہم اللہ سے اعلان جنگ کو سیونگ اکاؤنٹ کہہ رہے ہیں اللہ کے نام پر خرش کرو اللہ بڑھا کے دے گا زکاة دینے والے کا مال اللہ زائی ہونے سے بچاتا ہے ایک واقعہ لکھا تھا کتاب میں بڑا مزدہ ایک آدمی کی آنکھ کھلی رات کو تو چور دروازے کو توڑ رہا تھا آنکھ کھل گئی کہنے کہ میاں اس دروازے کو دھائی آنے کا تالہ لگا ہوئے ہیں دھائی آنے کا آج سے پچاس سال پر لکھو ہے دھائی آنے کا تالہ لگا ہوئے ہیں اندر جو مال پڑا ہے اس کی زکاة ادا کیا چکی میں سو رہا ہوں صبح تک تمہیں اجازت ہے اگر توڑ سکو تو سارا مال تیرا نہ توڑ سکو تو بھاگ جانا پھر لوگ تمہیں پکڑ لیں گے میری طرف سے تمہیں کھلی چھٹی اور یہ کہہ کہ سو گیا صبح تک چور لگا رہا لگا رہا دھائی آنے کا تالہ نہیں توڑ سکا اللہ کے نام پہ دے دو سیو ہو جائے گا میرے بندے میرے بینک میں پیسے جمع کرا نہ ڈوبتا ہے نہ لٹتا ہے نہ جلتا ہے جس جن تو بڑا موتاج ہوگا سارا تجھے واپس کر دوں تو صرف زکاة نہ دو زکاة کے اوپر دو صرف اشر نہ دو اشر کے اوپر دو تو اللہ بہت چمکائے گا بہت چمکائے گا اور بھئی ذکر کے لئے کچھ وقت مقرر کرو تیسرا کلمہ درود شریف استغفار کم از کم ایک ایک تصویر صبح و شام اس کی ضرور پڑھیں اتنا عادی بنا لیں کہ موت پر کلمہ یاد رہے کچھ قرآن پاک کی تلاوت کیلئے وقت مقرر فرمائیں اور بھائی کسی پر زیادتی کی ہے تو یہیں بخشوالیں آگے بڑا مسئلہ سخت ہو جائے گا نماز روزہ چھڑوانی سکے گا اگر کسی کے معاملے میں اٹک گئے مرے گئے اللہ کے نبی پاک معصوم ہستی وفات سے چند دن قبل ممبر پہ آئے اور کہا لوگو میں تم میں رہا ہوں ممکن ہے مجھ سے زیادتی ہو گئی ہو کسی پر مجھ سے بدلہ لے لے میں حاضر ہوں ایسی پاک ہستی اور یوں آ رہی ہیں ہم تو آئے دن لوگوں کے حق مارتے ہیں کہ بھائی حقوق کے معاملہ بڑا سخت ہے توبہ کر کے مریں صاحب حق سے حق معاف کروا کے مریں نہیں تو نمازیں لے جائیں گے ابھی جو مرات کو یہاں آیا کریں یا اللہ اس کے رسول کی بات ہوتی ہے اور ہر مہینے تین دن کی ترتیب بنا لیں تو انشاءاللہ ساری زندگی کا رخواستہ اس سے بدلنا شروع ہو جائے تو اس کی سارے بھائی نیت کر لیں کہوں میں ٹھیک ہے نا کریں گا نا اس کو ساری جنگوں کو یہ وہ باتیں ہیں بھائیو جن سے کوئی مسلمان بھی بریوززمہ نہیں سوائے زکاة اور عشر کا ایک وہ صرف مالداروں پر ہے باقی تو ساری باتیں وہ جو سب پر فرض ہیں سب کے لئے ضروری ہیں زکاة عشرے کیسی چیز ہے یا حج جو صرف مالداروں پر اللہ نے فرض کیا ہے باقیوں پر نہیں تو بھائی اللہ کے نام پر غریب بھی خرش کیا کریں صرف مالداروں پر غریب بھی خرش کیا کریں کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ایو صدقت افضل سب سے بہترین خرش کونسا ہے کہ جہد المقل جسے خود اپنی تنگی کا ڈر ہو وہ جب خرش کرتا ہے تو اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے اس لئے آپ نے کہا سبق درہم ان میں اتا الف درہم آپ نے فرمایا ایک روپے کا سواب ایک لاکھ سے زیادہ ہو گیا سارے حیران ہو گئے کیسے زیادہ ہو گئے آپ نے کہا ایک آدمی کی کل جہداد دو روپے دوسرے آدمی کی بے شمار دولت بے شمار دولت والے نے ایک لاکھ روپے اللہ کے نام پر خرش کیا دو روپے والے نے ایک روپے اللہ کے نام پہ خرچ کیا دو روپے والے نے آدھی دولت اللہ کو دے دی لاکھوں کروڑوں والے نے ایک کوئی سومہ ہزاروں حصہ اللہ کو دیا جب قیامت کے دن اس ایک روپے اور ایک لاکھ کو تولا جائے گا تو روپے کا وزن زیادہ ہو جائے گا ایک لاکھ کا کم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں طاقت کو دیکھا جاتا ہے کیفیت کو دیکھا جاتا ہے خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے غائی تنگ دست لی اللہ کے نام پہ خرچ کر اللہ فراخی عطا فرمائے غائی جھوٹ سے بچیں دھوکہ سے بچیں مسلمان کو دھوکہ دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہم سے ہے ہی نہیں جو ہمیں دھوکہ دے میری امت میں ہی نہیں ہے جو میری امت کو دھوکہ دے اب رزق بڑھانے کے لیے دھوکہ دینا ملاوٹ کرنا یہ تو سارے وہ کامیں جو تباہ کرتے ہیں میں یا آپ کو نسخہ اللہ کے نبی کا بتا دیتا لے بہی نہ ہنگ لگے نہ پھرک ایک لوٹا پانی لگتا بس ایک صحابہ یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے کوئی وظیفہ بتائیں تو ہمارے نبی نے بڑا آسان وظیفہ بتا کہ ادم علا تہارہ یو سالے کا رزق ہو تو بابوزو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے کتنا آسان کام ایک آدمی مزدور ہے اس کو تم بتا دو اتنے سو دفعیے پڑھو اتنے ہزار دفعیے پڑھو بچارہ کہاں پڑھ سکے گا چار رکعت نماز پڑھو پہلے رکعت میں یہ پڑھو دوسری میں یہ پڑھو تیسری میں یہ پڑھو چوتھے میں وہ پڑھو وقت چاہیے اس نے سارا دن بچارے ریڈی چلانی ہے وہ اتنے وقت کانسل ہے اس سارا دن ریڈی چلا کے اب وہ یارہ سو دفعہ یارہ ہزار دفعہ جو پڑھے کوئی وظیفہ وہ کیسے پڑھے وہ تو بچارے کو بیٹھے بیٹھے نید آئی وہ تو عشاء پڑھ کے سوئے گا اس نے صبح پھر چار بجے اٹھ کے منڈی سے جا کے پھل لانا ہے تو اللہ کے نبی نے کتنا آسان کم بتکا بابوزو را کرو بس لیکن اس کا مطلب ہی ہوں نماز ہی نہ پڑھے ہیں صرف وضو تے ترکاش اڈے اللہ کہ بابوزو را رزق بڑھ جائے گا تو ہم بابوزو رہیں اللہ رزق بڑھ حلال راستوں سے آئے گا وہاں سے آئے گا جہاں سے ہمیں خواب و خیال نہیں وہاں سے آئے گا ابھی آسان کم معاملات کی گڑھ وڑ چھوڑ دیں جھوٹ خیانت یہ وہ ساری جنہیں چھوڑ دیں اور بابوزو رہنا شروع کریں اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے رزق بڑھائے گا کوئی چیز میں نقص ہے بتاؤ اس میں یہ کمی ہے کہ نہیں لے گا نہ لے رزق کو اللہ میں دینا ہے اس میں یہ کمی ہے یہ بتاؤ حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انجاب انتقال ہوا تین عرب دس کروڑ بیس لاکھ دینار کا ترکہ چھوڑا ایک ہزار گھوڑے دس ہزار بکریاں ایک ہزار اونٹ وہ کہتے ہیں میری تجارت کے تین اصول کبھی ادھار نہیں بیچا ہمیشہ نقد بیچا کبھی رکھ کے نہیں بیچا جو ہی نفع ملا فوراں بیچا ان واج جوے اتنا واج جوے ہور واج جوے کبھی سٹور نہیں کیا جب نفع ملا بیچ دیا جتنا ملا اسی بھی بیچ دیا تیسرا اصول میرے سعود میں نقصے بتاؤ اس میں یہ کمی ہے کہ نہیں لے گا نہ لے اس کو اللہ دینا ہے اس میں یہ کمی ہے یہ بتاؤ